دوستو پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ سے چل رہے ویواد میں اچانک نوجود سنگھ سے دوکہ پلڑا بھاری پڑتا دکھائی دے رہا ہے تاجہ خبر کے انصار لوکل بارڈیج دپارٹمنٹ سے راجنی تکروف سے سمویدنشیل کئی فائلیں گائب ہیں ان میں گیارہ سو چوٹالیش کروڑ روپے کے لدھیانہ سیٹی سینٹر گھوٹالے کی فائل بھی شامل ہے یہ سوچنا آنے کے بعد کیپٹن سرکار میں ہڈ کمپ مچ گیا ہے دوستو آج ہم اس پورے معاملے کے وستار سے چرچہ کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں پورے گھٹنا کرم میں اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں پنجاب کی رائے نیتی میں چل رہا شیئر اور مات کا کھیل اپنے چرم پر پہنچ گیا ہے مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ نے نفجوت سنگھ سیدھو کو گھیرنے کے لیے جیرکپور نگر کونسل امرسار ایمپرومنٹرسٹ اور امرسار منشپل کارپوریشن کی ویجیلنس جاز شروع کروائی تھی لیکن شیئر اور مات کے اس کھیل میں بھی نفجوت سنگھ سیدھو بھاری پڑھتے دکھائی دے رہے ہیں ٹربیون کی ایک ریپورٹ کے انصار ان فائلوں میں گیارہ سو چوتالیس کروڑ روپے کی لودھیانہ سیٹی سینٹر گھوٹالے کی فائل بھی شامل ہے لودھیانہ سیٹی سینٹر گھوٹالے میں پنجاب ویجیلنس بیورو مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ اور انیو کو کنلین چٹ دے چکا ہے لودھیانہ کی عدالت میں فائنل ریپورٹ بھی داخل کی جا چکی ہے بتا دے کی لودھیانہ سیٹی سینٹر گھوٹالے کی جانچ کو کیپٹن بادل میلی بھگت کا سب سے بڑا ادھارن مانا جاتا ہے راجمیت سنگھ دوارہ ٹربیون میں فائل کی گئی ریپورٹ کے انصار کم سے کم چار انیامت تپوراں فائلیں بھی گائب ہیں ان میں ان اسر نگر لودھیانہ میں کشی بھومی پر نجائج نیروان کی فائل لوکل باڈی دوارہ منورنجن کر لگانے اور وصول کرنے کے بل سے زبندت فائل اور بٹھنڈا کے مہراج نگر پنچائے دوارہ کروائے گئے کاموں کی فائل شامل ہے ریپورٹ کے انصار پورے معاملے کو مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ کے دھیان میں لانے سے پہلے ویباگ دوارہ گائب فائلوں کی ڈشٹ تیار کی گئی ہے ویباگ کے ستروں نے اسے گمبیر معاملہ بتایا ہے ان فائلوں کو تلاش کرنے کی کوشش بھی جاری ہے لوکل باڈی دیپارٹمنٹ کے ستروں نے بتایا کہ نئے ملنے پر ان فائلوں کو دوبارہ تیار کروایا جائے گا اور پولیس میں شکایت درج کروائے جائے گی ریپورٹ کے انصار ان فائلوں کے پورو منطری نفجوت سنگھ صدو کے پاس ہونے کا اندیشہ ہے اس لئے ویباگ کے ایک سینئر ادھکاری کو نفجوت صدو سے سمپرک کرنے کا کام دیا گیا ہے لیکن کئی بار کوشش کرنے کے بعد بھی نفجوت صدو سے سمپرک نہیں ہو سکا ہے مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ کی بھی اس پر ابھی کوئی پرتیکریہ نہیں مل سکی ہے نئے لوکل باڈی منطری برم مندرہ نے کہا کہ وہ نفجوت صدو دوارہ چھوڑے گے کام کو نبٹانے میں بیست ہے برم مندرہ نے کہا کہ انہوں نے ویباگ سے ان فائلوں کی سوچی پہلے ہی مانگ لی ہے دوستو ان فائلوں کے گائب ہونے کے معاملے نے کیپٹن امریندر سنگھ اور نفجوت سنگھ صدو کے ویواد کی کچھ نئی پرتے کھول دی ہیں فائلے گائب ہونے کی بات جنتہ میں سامنے اب آئی ہے لیکن مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ کو جرور پہلے ہی پتا ہوگا کہ نفجوت سنگھ صدو ان فائلوں کو دیکھ رہے ہیں جو قائدے سے اسے نہیں دیکھنے چاہیے تھی اس لئے لوگ سبا چناف کے نتیجوں کا بہانہ بنا کر نفجوت صدو کے ویباگ کو بدل دیا گیا تاجہ خبر جائے بھی آ رہی ہے کہ نفجوت صدو نئی دلی میں کانگریس کے سینئر نتاؤں سے مل کر اپنا پکش رکھ رہے ہیں نفجوت صدو سافدہ نہیں برتتے ہوئے میڈیا کے سامنے آنے سے بھی بچ رہے ہیں میڈیا میں جانے سے نفجوت سنگھ کو کانگریس ہائی کماندوارہ روکا گیا ہے لیکن گمشدہ فائلوں کے معاملے نے ایک بر پھر نفجوت صدو کو پنجاب کی راجنیتی کے کے اندر میں لاکر کھڑا کر دیا ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیوات